بسم اللہ الرحمن الرحیم چھاتتے تماشا کرنا شروع کر دیتا اس نہ تماشا دیکھنے واسطے ارد کے لوگ جمع ہو گئے انہاں بندر کی جلے تماشا کرنیاں دیکھیا تو بڑے خوش رہے تالیاں بجائیں گا اے منظر اتھے ایک کھڑا گدہ بھی دیکھ رہا سی کھوتا کھوتے جلے دیکھیا اسا کیا یار بندر دی بڑی عزت بڑا پروٹوکول مل رہے بندر نو حالانکہ میں تا کم بھی بہت کرنا لیکن میری کوئی عزت نہیں میں نو کوئی پروٹوکول نہیں ملنا جلے بھی لوگ میرا نال اندین ایک گالی دے دور دے نال اندین اے ہویا آہ دن ہو کھوتے یا کھوتے دے پتر تا میں نو بھی کوئی ایس طرح دا کام کرنا چاہینا کہ میری بھی عزت ہوئے پروٹوکول ہوئے تھوڑی دیر تبا جلے بندر تماشا کر کے چھاتنو نیچے اتر گیا پھر گدے ایک کم کی تا کہ وہ بھی چھاتتے اتر چاڑ گیا چھاتتے اتر چاڑ کے اس بھی تماشا کرنے نے چکر چھاتتے چھالا مارنے کے شروع کر دیتے ہیں جلے اس کو دو چار چھلنگیں لائیاں تو چھاتتے نیچے دو تین ٹائلز ٹوٹ گیاں جلے ٹائلز ٹوٹ گیاں تو مالک کے مکان بڑا غصے چاڑ گیا اس اپنے ایک دو دوستان کی نال لائیات ہے گدے کی پکڑ کر چھاتوں نیچے اتریا اور اس تو بعد گدے نے پھینٹی لائی اور گدے کی نیلہ تے سرخ کیتا اس سٹوری جو ساڑے واسطے مورل ہے یہ میسج یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جڑا کم دوسریوں کی سوٹ کرے اور سانوی سوٹ کرے دوسرا کم جڑا دوسرے اچھے طریقے نال کرسکنے ہیں وہ اسی بھی اچھے طریقے نال کرسکنے ہیں سانو اپنی لیمٹس چرے کا کم کرنا چاہیے ہیں اپنی سوچ و بچار نال کم کرنا چاہیے ہیں اپنے ٹیلنٹ نے اساب نال کم کرنا چاہیے ہیں اور ویسے بھی ساڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک خدیث سے اس نے مفہوم بیان کر لگا کہ انہاں فرمایا کہ ہمیشہ چادر دیکھ کے پاؤں پھلاو یعنی کہ اپنے لیمٹس چرو جتنی تاڑی کپیسٹی ہے اتنی کم کرو اگر اس تو بڑھ کے کم کرو گے دوسرے ہوں گے دیکھ کے کم کرو گے تو ہمیشہ تسی نقصان چرو ہو گے آج دا میرا میسیج اے ہوئی سی امید ہے تو انہوں پسند آیا ہوئے گا اگر پسند آیا دا ویڈیو گے لائک کرو اور کومنٹ سے ضرور دس ہو تینکیو سو میک